موسیقی کہتے ہیں کہ حسن زیورات کا محتاج نہیں لیکن زیورات کے بغیر خواتین کا سنگھار بھی مکمل تصور نہیں کیا جاتا سجنے سورنے کے لیے سونا استعمال کرنا اب ایک خواب سے کم نہیں ملک بھر میں سونے کی قیمت صرف ایک سال کے دوران تیس فیصد بڑھ گئی چھے اپریل دو ہزار دس کو دس گرام سونے کی قیمت تیس ہزار پانچ سو چودہ روپے تھی جبکہ آج یہ قیمت نو ہزار دو سو چودہ روپے اضافے کے بعد انتالیس ہزار سات سو اٹھائیس روپے کی بلند ترین سطح پر ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ اب غریب والدین کے لیے جہز میں سونا دینا ممکن نہیں رہا سونے کی بلتی ہوئی قیمتوں نے نا صرف عوام سے ان کی قوت خرید چھین لی ہے بلکہ اس کاروبار سے منسلک افراد کا روزگار بھی سمٹ کر پچیس فیصد تک رہ گیا ان کا کہنا ہے کہ لوگ نئے زیورات خریدنے کے بجائے پرانے زیورات کو ہی تبدیل کرا رہے ہیں کاروبار کی پوزیشن یہ ہے کہ اس وقت جو ہے کہ بلکل ہی ڈاؤن پڑا ہوا ہے سونے کا بھاو اتنا بڑھ چکا ہے کہ لینے والا کوئی بھی نہیں ہے اس وقت جو ہے کہ بیچنے والے ایک دو جنے وہ آ جاتے ہیں ہمارے پاس سونے کے کاروبار میں کمی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا طبقہ وہ کاریگر ہے جو زیورات کی پولش، ڈھلائی اور جڑائی کر کے اپنا کمبہ چلاتے تھے کاریگروں کا کہنا ہے کہ اب صرف مصنوعی زیورات کا کچھ کام مل جاتا ہے جس سے گزر بسر کر رہے ہیں اور اب جو ہے نا پورا دن تیر مارنے کے بعد تین سو چار سو روپے ہاتھ میں آتے ہیں اور آپ کے سامنے کنڈیشن مارکٹ کی آل سن سراف جولرز ایسوسییشن کے صدر حاجی حارون چاند کا کہنا ہے کہ حکومتی سطح پر زیورات کی برامدات کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جاتے ہال مارکنگ نہ ہونے کی وجہ سے بھی پاکستانی جیوری بیرون ملک فروغ کرنا مشکل ہوتا ہے آل پاکستان جیوری بیرون کمپنی بنی ہوئے وہ ایک چند لوگ کا ٹولہ ہے جو نام نیاد ڈائریکٹر بنے ہوئے ہیں ان کی پاکستان بھر میں کوئی ان کی ورکس نہیں ہے اور ہمارا پچھلے سال کے مقابلے میں سال ایکسپورٹ ڈبل ہوئی ہے مگر ہمارے ہاں ہول مارکنگ نہیں ہے ہمارا جو تاجیر کارکھانے والدار جو بڑا جو ہے وہ تو اپنے آپ کو سروائے کر جائے گا باقی چھوٹا دکاندار چھوٹا کاریگر جو وائن کر جائے گا لوگ ایمیٹیشن جولی چاندی کے اوپر اور وہ دوسری چیزوں کے اوپر لگے گولڈ ڈیلرز کے مطابق بہرین مصر اور لیبیا سمیت خلیجی ممالک میں کشیدگی اور ڈالر کی قدر میں کمینے سرمایہ کاروں کو سونے میں سرمایہ کاری کی جانب راغب کیا ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں سونا مسلسل مہنگا ہوتا جا رہا ہے سونے کی قیمت میں اضافے کو ماہرین چاہے خلیجی ممالک کی کشیدگی کہیں ڈالر کی قیمتوں میں کمی کہیں یا کوئی اور وجہ کرا دیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی عوام کے لیے سونا اب ایک خواب سے کم نہیں والدین کے لیے شادی میں سونے کو جہز کے طور پر دینے کی جو روایت ہے وہ اب دم توٹی جا رہی ہے کیمرمین ابراد الرحمن کے ساتھ محمد عاصب وقت نیوز کراچی